ہیلو دوستو میرا نام آند بیسلا اور میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل تارگیٹ ویداند بیسلا پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے ہم پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو دو سال کے لیے کس طرح سے ہم کمپاؤنڈ انٹریسٹ نکال سکتے ہیں وہ سل دکھ بتایا تھا اس کے بعد کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہوتا ہے کیا ہے بلکل بیسک میں نے آپ کو ساری چیز وہاں پر بتائی تھی کمپاؤنڈ انٹریسٹ شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی دو بیسک کلاس لوں گا اور ان دو بیسک کلاس کے اندر ہم پہلے کمپاؤنڈ انٹریسٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ ایکچول میں ہے کیا تو وہاں میں نے اس کا بیسک آپ کو بتایا تھا دو سال کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سال کے لیے کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو چھے طریقے بتائے تھے پھر جب ویڈیو کے لاشٹ میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوششن اس طرح سے آ جائے کہ دونوں سال کے لیے کمپاؤنڈ ریٹ الگ الگ ہے انٹریسٹ ریٹ الگ الگ ہے تو ہم کیسے کوششن کر سکتے ہیں ایفیکٹیو پرسنٹیج ہم نکال لیتے تھے لیکن اگر مجھ کو دو سال کی ایفیکٹیو پرسنٹیج یا دو سال کا مویر کو الگ الگ ریٹ دے رکھی ہے تو اس کے لیے کس طرح سے ہم کوششن کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے دوسری چیز میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ یونٹ ڈیجٹ نکالنے سیکنڈ ڈیجٹ نکالنے تھرڈ ڈیجٹ نکالنے کیسے ہم سیکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر تیسری چیز کہ اپروکس میتھڈ ہم کیسے لگاتے ہیں کوششن کے اندر وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اور جب ہمارا یہ کمپاؤن انٹریسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یونٹ اور ڈیجٹ سم سے کیسے کوششن ایجیل کر سکتے ہیں آپ کوششن دیکھو گے اس کا آنسر دیکھو گے اور آپ بتا دو گے کہ آنسر یہ ہوگا یہ ساری ساری چیز ہم سیکھیں گے سب سے بعد میں ابھی ہم اس کا بیسک سیکھ رہے ہیں تو بیسک پر ہی چلتے ہیں جیسا کہ کوششن آپ کے سامنے ہے پرینسپل ہے ایک تالیس سو اکیاسی روگے ریٹ ہے چھے پرسینٹ ٹائم درکھا ہے دو سال اور اس کے لیے ہمیں کمپاؤن انٹریسٹ بتانا ہے کہ اس کا کمپاؤن انٹریسٹ کتنا ہوگا تو کمپاؤن انٹریسٹ کے لیے ہمارے دو طرح سے اوپسن آ سکتے ہیں ایک تو اوپسن ہی یہ ہے فرشٹ ٹائپ کے تو فرشٹ ٹائپ میں تو اوپسن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی سے ایک اوپسن ہوگا آپ کو وہ اوپسن بتانا ہے ایک دوسرے اوپسن ہمارے اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک اوڈیٹ آنسر کون سا ہوگا تو جب ہم اس کو سول کر رہے ہوں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ پہلے اوپسن پہلے پہلے اوپسن کی بات کر لیں تو سارے کے سارے اوپسن بہت دور دور ہیں چار سو بیس اور چار سو اسی کے بیچ میں اچھا خاصہ گیپ ہے چار سو اسی اور پانسو سولے کے بیچ میں بھی اچھا خاصہ گیاپ ہے اور پانسو سولے اور پانسو پچاس کے بیچ میں بھی اچھا خاصہ گیاپ ہے یعنی کہ ان کوسٹن میں ہمارے اوپسن دور دور ہیں ان اوپسن میں ہمارے جو سارے کے سارے اوپسن ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہیں دور دور تو جب اس ٹائپ کا کوسٹن آ جائے اور اوپسن ہمارے دور دور ہو تو وہاں ہم اپروکس میتھرڈ لگا سکتے ہیں approach method کیسے لگائیں گے وہ سیکھ لیتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں approach method کی ہے کہ ہمارا principle دے رکھا ہے 4121 روپے rate دے رکھئے 6% اور time دے رکھا ہے 2 سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ effective percentage نکالنا effective percentage سے ہم directly answer بتا سکتے ہیں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 6% کی اگر میں effective rate نکال لوں تو کیا ہو جائے گی 6 کا square کریں گے 36 اور 6 کا دوگنا 12 تو 12.36% آ جائے گی اس کی effective rate تو اگر میں 4181 کا direct 12.36 نکال دو تو میرا answer آ جائے گا اب جب میں اس کا answer نکال رہا ہوں گے تو percent ہٹائیں گے تو نیچے آ جائے گا 100 اور یہاں اس point کو ہٹائیں گے تو بھی نیچے کیا جائیں گے 2.0 2.0 آ جائیں گے اب ہم کو یہ soul کرنا پڑے گا سارا کا سارا اور سارا soul کر کے ہم answer تک پہنچ پہیں گے کہ answer کیا ہو گیا لیکن ہمارے پاس exam میں اتنا time نہیں ہوتا ہے کہ ہم پورا کا پورا soul کریں تو ہمارے پاس کچھ techniques ایسی ہونی چاہیے جن سے ہم جلدی سے جلدی answer پتہ لگا سکیں تو اگر option آپ کے اسی طرح سے ملیں گے یا تو option آپ کے بہت دور دور ملیں گے یا آپ کے option بہت ہی close ملیں گے تو اگر آپ کے option بہت زیادہ دور دور ہے تو آپ اپ روکس method لگائیے اپ روکس method کیا ہے کہ میں اس کا 12.36 نہ نکال کے direct 12% نکال دیتا ہوں 36% میں نہیں نکالتا ہوں اس کا 36% کو نہیں نکالتا ہوں 12% اگر میں نکال دیتا ہوں تو 12% نکالنا مجھے آسان پڑے گا نکالتے ہیں 12 اکم 12 کا carry ہو جائے گا 12.36 میں اور 1.37 میں 7 کا 9 carry آگے ہو جائے گا 12 اکم 12 اور 21 1 کا 2 carry ہو جائے گا اور 12.48 اور 2.50 اور کتنے ان کے بعد دس ملال لگ جائے گی 2 ان کے بعد یعنی 501 اپ روکس میرا آنسر کتنا آگیا 501 روپے بہتر پیسے 12% کے ساتھ سے لیکن کیا مجھے 12% نکالنا تھا نہیں مجھے 0.36% اور نکالنا تھا اس کا تو جتنا بھی یہ آیا ہے اس سے آنسر تھوڑا سا اور زیادہ ہونا چاہیئے تھا تو ہم دیکھتے ہیں 501 سے تھوڑا سا زیادہ آنسر کونسا ہے 516 تو آنسر ہو جائے گا ہمارا 516 کیونکہ 501 تب بیٹھا ہے ہمارا جب 12% نکال رہے ہیں تو 480 تو اور بھی کم ہوگا تب آئے گا 420 اس سے بھی کم ہوگا تب آئے گا تو نہ تو یہ ہو سکتا نہ یہ ہو سکتا 12% پر 501 آ رہا ہے تو 550 تو 12 سے اور بھی زیادہ آئے گا اس لئے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 501 کے نزدیک کونسا ہو جائے گا 516 تو جو بھی 0.36 بیٹھ گیا اس میں 15% اور بڑھ جائیں گے تو 516 کے قریب ہو جائے گا اس طرح سے ہم approach method سے ہم پہوچ سکتے ہیں answer کے اوپر easily کہ 12.36 نہ نکال کے ڈائریکٹ کتنا نکال دیتے ہیں 12% کس کے قریب آگیا 501 اب 36 اور بڑھنا تھا تو 501 سے just تھوڑا false ہوگا answer تو 501 سے just تھوڑا answer false دیکھیں اوپسن میں تو کیا بیٹھا ہے ہمارا 516 اوپسن کیا ہو جائے گا 516 اس طرح سے ہم پوری calculation سے بچ جائیں گے اور calculation easy کر لیں گے یہ ہوتا ہے approach method اور یہ تب لگتا ہے جب ہمارے option بہت دور دور ہوں لیکن اگر option دور دور نہ ہو اور option اس طرح سے دیتے بلکل close کہ 510 32 56 512 85 46 516 77 57 515 42 то ہمارا answer کیا ہوگا یہاں پر approach method نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں option بہت close close ہے تو یہاں approach method نہیں لگا سکتے پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے میں آپ پہلی ویڈیو میں بتایا تھا unit digit سے نکال اگر unit digit سے نہیں نکلتا ہے تو 2 digit لیں last کے اگر 2 digit سے پتا نہیں چل پاتا ہے answer 3 digit لیں اور کوئی کتنا بھی tough question ہو 3 digit easily solve ہو جاتا ہے تو اب میں بتاتا ہوں آپ digit نکال نا last unit digit کیسے نکال تے ہیں یا 2 digit کیسے نکال تے ہیں یا 3 digit کیسے نکال تے ہیں یہ اپروx method جس میں option اگر دور دور تھے تو ہم easily approach method لگا کے اپروx method نہیں لگا سکتے یہ پر unit digit یا third digit کا concept لگا کہ ہم multiply سے بچ سکتے ہیں اور آسانی سے اپنا answer بتا سکتے ہیں کہ answer کیا ہوگا تو سب سے پہلے unit digit دیکھیں گے جو بھی ہمارے اس کو solve کر جس جو unit digit آئے گی وہ answer کی unit digit ہوگی تو جس answer سے unit digit match کر جائے گی تو جب میں اس کو solve کر رہا ہوں گا کہ 41 81 12 36 % نکال گا تو نیچے آ جائے گا 100 یہ ہٹاؤ گا percent decimal 2 0 اور آ جائیں گی مجھے solve کرنا پڑے گا ایک طریقہ یہ 41 81 236 میں multiply کروں پوری کی پوری اور بتا دوں کی answer کیا ہوتا ہے لیکن اس میں time بہت زیادہ لگنے والا ہے اور time save کرنا میں سکھانے والا ہوں تو ہم کیا کام کرتے ہیں کہ صرف unit digit سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کی unit digit آئے گی ان کی multiply کرنے کے بعد جو unit digit آئے گی وہ answer کی unit digit ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں unit digit کیا ہوگی تو unit digit نکالنے کے لیے اس unit digit اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے رف کر دیتا ہوں اس unit digit اور اس unit digit دونوں multiply کر لیتے ہیں جو ان کی multiply آئے گی وہ ہی unit digit کے لائے گی تو 6 ایکم 6 unit digit کتنے آگئی 6 اب ہم option میں دیکھیں کہ جس کے last میں 6 ہوگا answer ہمارا وہ ہی ہوگا 6 اس کے last میں بھی 6 اس کے last میں 6 اس کے last میں بھی 6 اس کے last کرتا ہے کہ calculation کرانے کے لیے سب کی unit digit SAM کر دیتا ہے جس سے calculation کرنے پڑے لیکن اس calculation سے بچنے کے لیے ہم پوری calculation نہ کر گئے ہم دیکھتے ہیں کہ unit digit سے پتہ نہیں چل پایا last کی دو digit جس کی SAM ہو جائیں گی اگر میں ملٹیپلائی کروں اور مجھ کی last دو digit پتہ چل جائے تو وہ ہی answer کی دو digit ہوں گی last تو میں دیکھتا ہوں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کی ملٹیپلائی کر کے اور last دو دیجٹ دیکھ لوں کی کیا ہوگی یا دوسرا کیا طریقہ ہے کہ unit digit کا مجھے پتہ لگ گیا 6 مجھے اس سے اگلی digit بتا مجھے تو اس کے لیے دو digit اس نمبر کی لیجے اور دو digit اس نمبر کی لیجے اور بہار کی بہار multiply کی جائے اور اندر کی اندر multiply کی جائے مطلب یہ بہار کیا ہے 8 ان دو میں اور ان دو میں بہار کی اندر کی digit کیا ہے 3 ان دونوں کی multiply کی جائے تو جب ہم multiply کر رہے ہوں گے تو 8 چھنگ 48 اور یہ پر 3 اکم 3 ان کو add کریں 8 3 11 1 4 5 5 تو next digit آئے گی وہ آجائے 1 تو یہ digit آگئی 1 تو ان answers میں جس کے last میں 1 اور چیک کرتے ہیں یہ 5 اور 6 یہ نہیں ہو سکتا 1 اور 6 ہو چاہیے تھا یہ 4 اور 5 یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ 1 اور 6 ہو ہوں چاہیے تھا ان کی multiply کر کے last میں 1 اور 6 آئے گا یہ 1 اور 6 ہے اور 2 digit ہماری same ہو گئی یا answer یہ ہو گا لیے پھر یہ کریں گے دونوں نمبر کی 3 3 digit لیں گے last کی یہ 3 digit یہ لی اور 3 digit یہ لی باہر کی باہر اندر اندر ان 3 digit میں باہر کیا ہے 1 ان 3 digit میں باہر کیا ہے 6 تو 1 کی multiply 6 8 کی multiply ہو جائے 3 سے اور 1 کی multiply ہو جائے 2 سے اس طرح سے تو جب ہم یہاں multiply کر رہے ہوں گے تو جو ہم نے پہلی multiply کری تھی اس میں 5 تو ہمارا carry تھا آگے کی طرح تو یہ 5 تو ہم پہلی لکھ دیتے ہیں تو carry ہو کر آگے آرہا تھا یہ 5 تو اب یہاں پہ کرتے ہیں 6 6 یہاں پر 8 24 یہاں پر 2 1 2 اور add کر تو اس سارے کو 6 4 10 2 12 اور 5 17 7 2 اور 1 3 یہ digit لینی ہے 7 یہاں جائے گا 7 تو اب دیکھیں گے جس آنسر کے last میں 716 ہوگا وہ ہی ہمارا آنسر ہے اب یہاں دیکھ رہے ہیں last میں کتنا ہے 216 یہ نہیں ہوگا اس کے last میں 766 یہ ہی ہوگا تو ہمارا آنسر آجائے گا اس طرح سے ہم unit digit بھی نکال سکتے ہیں 2 digit بھی نکال سکتے ہیں 3 digit بھی پوری multiply سے ہم بچ سکتے ہیں اب آپ کو بڑی لگ رہی ہوگی بہت بڑی اس سے بتائی ہے لیکن جب آپ practice کروگے تو آپ کو یہ easy لگنے لگ جیسے میں ایک دو question آپ کے کرا دیتا ہوں جس سے یہ سمجھانے کے لیے تھا صرف اب میں 2 4 question آپ کو اس type کے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم 3 سال کے SI کے اوپر بات کریں گے اب یہ ہم آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی calculation کیسے fast کرتے جیسے میں نے لکھ دیا 65 66 کی multiply کرنی ہے مجھے 375 اس میں ہی کر دیتے ہیں اور مجھے بتانے ہے کہ last کی 3 digit کیا ہوگی تو unit digit رو نکال لیں 7 35 35 35 میں 5 یہاں جائے 3 آگے carry ہو جائے گا اب مجھے 2 دوسری digit نکال لیں ہے تو اس کے 2 digit اور اس کی 2 digit باہر multiply multiply اندر کی اندر multiply تو 6 پنج 30 7 69 تو 9 اور 3 12 4 3 7 اور 8 اس کا یہ digit لیں گے تو یہاں کیا جائے گا دوسرا digit کیا جائے گا 2 یہ 8 کہاں پہن جائے گا آگے carry ہو جائے اگر مجھے 3 digit نکال 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 تو 8 کو اور اس کی last کی 3 digit باہر کی باہر گنا 5 کی باہر گنا ہو جائے 5 6 کی ہو جائے 7 7 کی ہو جائے 6 کر دیجئے 25 25 28 پہلے ہی 25 یہ آگیا 6 72 42 یہ آگیا 76 42 یہ آگیا جوڑ دیجئے 8 اور 5 13 اور 2 15 اور 2 17 7 4 4 4 8 یہ digit چاہیے یہ آگے carry ہو جائے گا اگر مجھ 4 digit نکال لیکن مجھے 3 ہی نکال تو کیا جائے گا 7 تو اگر میں اس کی multiply کروں گا سب گی تو اس کی last کی 3 digit کیا جائیں 7 25 تو اس طرح سے digit concepts ہم calculation سے بچ سکتے ہیں اور easily question کر سکتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں 2 سال کے اوپر ہی اگر ہماری rate الگ دی دی جائیں پہلے سال کے لئے rate کچھ اور ہے اور دوسرے سال کے لئے rate کچھ اور ہے تو وہ principle مانتے ہیں 10,000 ابھی basic چل رہا ہے principle 10,000 پہلے سال کے لئے جو rate مان لیتے ہیں 10% مان لیتے ہیں اور second year کے لئے rate مان لیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں 5% time وہ ہی دو سال ہے اور ci ہمیں بتانا ہے ci کیا ہوگا ہم میں نے آپ کو اس کے 6 طریقے بتائی ہے نکال لے پہلا طریقہ formula لگا کیسے ہوگا ci برابر کیا ہوگا ہمارا principle bracket میں 1 plus r upon 100 t اور minus p پہلا طریقہ تو یہ ہو جائے گا یہاں پر دو سال کے لئے کیسے لگائیں کہ principle کتنا ہے 10,000 پورا اصول نہیں کر رہا رہا ہوں بتا رہا ہوں 1 پہلی rate 10 اور 200 دوسری rate کیا 1 plus 5 اور 100 اور minus principle کتنا ہے 10,000 یہاں پر time 2 سال ہے تو 2 سال ہے پہلے سال کے لئے rate 10 دوسرے سال کے لئے 5 تو دونوں لگ اس جب اس کو سال کریں تو اس 0 سے 0 کٹ جائے اور 5 اگم 5 2 10 20 20 20 اور 1 کس سال کریں گے تو یہاں پر 10,000 یہاں پر 10 10 10 11 10 یہاں پر 20 20 اور 1 20 اور 10,000 اور جب اسے سال کریں گے تو اپنا آنسر آ جائے گا یہ تو ہے formula لگ لگ لیکن formula سے ہمیں نہیں کرنے کوئی question اس لئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 الگ rate ہوں گی تو اس time کو بھی اس طرح منز کر لیں دوسرا طریقہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو پہلی ویڈیو سے دوسرا طریقہ میں نے آپ بتا رہا تھا 10% کو fraction میں تو کتنا آ جائے گا ہمارا 1 بٹے 10 اور 5 پر 20 20 یہ ہماری fraction value آ جائے گی تو direct کیا نکال دیتے 10 000 کا کتنا 10 پہ 1 کا interest تو 11 بٹے 10 مل جائیں گے پہلے سال میں دوسرے سال پہ 20 پہ 1 کا interest 21 بٹے 20 مل جائیں گے soul کریں گے یہاں سے اس طرح سے 2 سے کٹ لیتے ہیں اس کو 2 50 50 50 11 55 5 540 multiply 21 تو آپ کان 10 سال آجائے گا 21 105 اور 21 105 اور 10 115 اور 10 اور آجائے گی تو یہ آجائیں گے ہمارے 11,550 یہ آگیا amount ہم کیا نکالنا ہے principle تو اس میں سے کیا minus کر دیں گے 10,000 تو ہمارا c جو کتنا آجائے گا 15 50 روپے دوسرا طریقہ ہے یہ یہ جو یہاں پر calculation ہو کر آئے گی یہ ہمارا amount آئے گا اور اس amount میں سے اگر ہم principle گھٹا دیں گے تو 1550 ہمارا کیا آجائے گا c آجائے گا کہ 10,000 روپے دیئے تھے اسے ملے کتنے ہیں 11,550 تو یہ 1550 جو ایک ملے ہیں یہ ہمارا c ہوا ہے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ first type first type میں فورمولے سے بتایا تھا یہ second type third type کیا بتایا تھا تھرڈ type میں آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح سے fraction میں توڑ لیں گے اور 10 پہ ایک کب مل گیا تو پہلے سال 10 سے کتنے مل جائیں گے 21 تو multiply کر تو multiply کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بنے رہی ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کی multiply کرتے ہیں جوڑتے کیوں نہیں multiply کیوں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو clear کرانے والا ہوں ساری چیز تو multiply کریں تو 200 اور یہاں پر multiply کریں تو 21 21 21 21 23 33 331 یعنی 200 روپے دیئے ہوں گے تو دے کتنے رکھیں 10 1000 اگر 200 کی value 10 1000 ہے تو ایک کی value کتنے ہو جائے گی 2 0 سے 2 0 50 اگر ایک کی value 50 ہے تو 31 unit کی نکال لی ہے تو 50 کر دیں گے تو 5 15 15 15 50 آنسر آج یہ میں بتایا تھا آپ کو 2 سال کے لئے جب rate percentage بھی ہر سال کے لئے سام آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ وہ ہی ہے 3 4 number پہ میں نے آپ کی بتا یا تھا effective percentage نکال کے 10 اور 5 کی effective percentage کی سے نکال تے ہیں تو وہاں میں نے آپ بتایا تھا جیسے مجھے 5 پرسنٹ کی نکال لئی ہے تو 5 25 25 اسکوار کر دیتے تھے اور یہاں اس کا 2 گناہ 5 2 10 اس طرح سے نکال دیتے اب 25 کا مطلب کیا ہے 5 کی 5 میں ہی گناہ یہ ہی تو مطلب ہے اس کا اور 10 کا مطلب کیا ہے 5 میں 5 جوڑ دیا اب جب یہ دونوں پرسنٹ ایکوال تھی تو یہ 5 کا اس پار ہو گیا اور یہ دو گناہ 5 ہو گیا لیکن اگر یہ پرسنٹ آلگ آلگ ہوں جیسے اس کوششن میں ہے تو ایس میں ایفیکٹیو پرسنٹ نکال لنے کے لئے پہلے ان دونوں کی گناہ پوئنٹ پچاس تو ڈائریکٹ دس ہزار کا کتنا نکال دیں گے پندرے پوئنٹ پچاس تو ڈائریکٹ دس ہزار کا پندرے پوئنٹ پچاس ہم نکال رہے ہوں گے تو بٹے آجائے گا سو یہ ہٹائیں گے تو دو جیرو اور آجائے گے ان تین جیرو سے یہ تین جیرو جائیں آلتے ہیں الگ الگ پرسنٹ کی جب دونوں سال کے لیے الگ دے رکھی ہو کہ یہاں دونوں کی گناہ اور یہاں دونوں کا جوڑ یہ گناہ اور یہ جوڑ جیسے مجھے 6% اور 7% کے لیے نکال رہے تو 6% اور 7% کے لیے جو ایفیکٹیو پرسنٹ ہو جائے گی دونوں کی گناہ پہلے 6% 42% دونوں کا جوڑ 6% 7% 13% تو ایفیکٹیو پرسنٹ کی گناہ 13% 42% پوائنٹ سے ادھر دونوں کی گناہ پوائنٹ سے ادھر دونوں کا جوڑ یہی ہو جائے گی ان دونوں کی ایفیکٹیو پرسنٹ تو اسی طرح سے دس اور پانچ کی دو سال کی لئے ایفیکٹیو پرسنٹ کی ایفیکٹیو ایفیکٹیو پرسنٹ پوائنٹ دس اور پانچ 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 دیریکٹیو دس ہوجار کا نکال دیں گے ایفیکٹیو پرسنٹ پرسنٹ پانچ پانچ آنسر کتنا جائے گا پاندر سو پچ یہ ہو گیا تھا تیس پانچ پانچ بات تی بنا کر تی بنا کر کیسے کریں پہلے اس کی پرسنٹ نکال لیں دس پرسنٹ کی تو کتنی آجائے گی ایک بٹے دس پانچ پرسنٹ کی فریکشن ویلو کتنی آجائے گی ایک بٹے بیس اب جو پرینس پل لیں گے جو اس میں نیچے سنکھے آ رہی ہے یہ ان دونوں کی ملٹیپلائی پہلے میں ان دونوں کے اوپر کیا چڑھاتے تھے ٹائم کی پاور چڑھاتے تھے لیکن یہ پہلے سال کے لیے دوسرے سال کے لیے دو سال کے لیے ہوگی تو ملٹیپلائی کر دیں گے دس کی ملٹیپلائی کس میں کریں گے دو سو میں تو 20 میں تو ہمارا جب پرینسپل آ جائے گا جو میں اپنے پاس پرینسپل مانوں گا کتنا مان لیتے ہیں 200 آ گیا پہلے سال دس پرسنٹ سے آ رہا ہے دوسرے دس میرا لکھا لگے لیکن جب دوسرے سال آگی تو ایک بٹے دس نہ لیکن دوسرے سال ریٹ کتنا ہو جائے گا ایک بٹے 20 دوسرے سال ریٹ نکال لیں تو جیرو سے کٹ جائے گی دوسرے کٹ جائے گی دس روپے لیکن اس سے بھی آنے ہے دوسرے سال ریٹ کیا لگ رہی ہے ایک بٹے 20 تو جب 20 کا ایک بٹے 20 نکال لیں گے تو کتنا آ جائے گا ایک روپے تو یہاں پر میں بات کرنے لگوں پھر وہ ہی کی c i کتنا ہو جائے گا 20 اور 10 30 اور 31 31 c i kتنا ہو جائے 31 unit میں بات کرنے لگوں si i کتنا ہوگا پہلی line جو ہوتی ہے پہلی line چھوڑ کر نیچے جتنے بھی سنکھیاتی ہے c i اور si کا difference ہوتا ہے کتنے آ رہی ہے تو یہ unit کیا ہو جائے گی ہمارے c i اور si ka difference لیکن 200 unit ہے گیا principle question کے اندر 200 نہ ہو کر کتنا 10 000 200 تو ہم نے مان رکھا ہے 200 بھی 31 unit کی value کتنے ہو جائے گی گنا 50 یعنی 1550 روپے بولنے لگے c i کتنا ہوگا si کتنا ہوگا تو گنا 50 30 unit تو 5 1500 روپے بولنے لگے c i اور si کا difference کتنا ہوگا تو 1 unit کا difference اور 1 unit کی value گنا 50 یعنی 50 روپے طریقہ یہ تھا tree بنا کہ اگر دونوں percentage الگ الگ ہوں تو ہم جو مانیں نیچے جو بھی سنکھیار یہ ملٹیپلائی کے برابر مانیں گے اور یہ ملٹیپلائی کس کے ہو جائے گی 200 پہلے سال بھی آج کتنا ملے گا 200 پہ 1 بٹے 10 کے حساب 20 روپے دوسرے سال جو ملے گا 1 بٹے 10 سے نہیں ملے گا دوسرے سال کی rate کیا ہے 1 بٹے 20 تو 200 کا 1 5 طریقہ چھٹا طریقہ code use کر گے اور code use کر नا اس میں تھوڑا سا difficult ہے جہاں پر دو دونوں سال کے لیے ci rate الگ دے رکھی ہو وہاں پر code use کرنے میں غلطی کر دیں گے اور code ہم یہاں پر use نہیں کریں گے اس لیے میں چھے طریقے بتائیں کوسٹن کرنے کے لیے کہ آپ چھے طریقے سے جس سے جاؤ اس سے آپ کو کوسٹن دیکھ کے آپ کو یہ idea لگ ہے کہ میں اس کو کون سے طریقے سے easily کر سکتا ہوں اس لیے میں نے basic class آپ کی چلائی ہوئی ہیں کہ آپ کے دماغ میں دھیرے دھیرے بات کو سمجھ سکوں آپ کو کوسس کر رہا ہوں آپ کو سمجھ سمجھ سکوں کہ کہ ہم کو کون سی trick use کر نہیں ہے ابھی تو صرف basic چلا ہوا ہے ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھائے صرف دو سال کے لیے پتا چلئی ہے ہم کہ دو پہلے سکتے اس چیز پر ہم نے یہ discuss کی ہے ابھی تک آپ کا basic چلا ہوا امید کرتا ہوں کہ دو سال کے لیے آپ کے دیماغ میں دھیرے دھیرے بات آگئی ہوگی کہ ہم دو سال کا سی آئی نکال آئی تو ہمارے پاس چھ طریقے ہیں ان چھ طریقے کو لگا کر ایپ روکس میتھرڈ کا یوز کر کھر 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 سکتے ہیں ابھی آپ کے کوششن شروع نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ کے کوششن شروع نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ کا صرف بتاؤں کہاں یوز کریں گے یہ ہم وہاں پر اچھی طرح سے دیکھ پائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو تین سال کے لیے منٹس کے لیے اور دنوں کے لیے کیسے ہم سی آئی نکال سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو سے ہمارے کوششن شروع ہو جائیں گے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تین بیسک کلاس کون اس کی دیکھ لی تو آپ کو آنے والے کسی بھی کوششن میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی جیسے کہ میں یہ پہ پیپر میں کوششن آگیا کہ 65 پر 7 پر سات سال ریٹ سے ہے اور دو سال کا سی آئی ہمیں بتانا ہے سپوز کرو یہ آپ پیپر میں کوششن آگیا کہ 65 پر سات پر سات سال 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 بتائی تو آپ کے دماغ میں ترنت کلک کرے گا کہ اس کو میں 6 طریقے سے کر سکتا ہوں لیکن 6 طریقے میں جلدی چودہ پوائنٹ نیچے آ جائے گا سو پوائنٹ آئیں گے تو دو 0 اور آ جائیں گی اب یہاں پر میں دیکھوں گا یا تو میں اس دیکھ لوں گا اگر دیکھ دیکھ لوں گا تو اس طرح سے ہم ان questions کو کر سکتے ہیں مسئل سے 6 یا 7 سیکنڈ میں تو میں صرف آپ کو دیا تھا کہ اس ٹائپ کا کوششن آ جائے تو کوششن دیکھتے کے ساتھ دو سال دیکھا سات پرسنٹ دیکھا 65 دیکھا آپ اگر میں 65 کا 7 پرسنٹ نکال لوں گا تو بٹے 100 0 سے 7 35 اور 7 42 اور 3 45 تو کتنا آ جائے گا 400 55 آگیا اب اس 400 55 کا 7 نکال لیں 400 55 کا جب 7 پرسنٹ نکال لیں تو 7 اور بٹے 100 تو 7 35 35 اور 38 سچو کا 28 28 اور 3 31 دو آنک بات 10 سملا تو 31 پوئنٹ 85 آ جائے گا گناہ کر کے جوڑ دینی ہے تو 5 دونی 10 5 دونی 10 اور 11 4 دونی 8 اور 9 110 جمع 31 85 جوڑ دو بھائی 5 8 1 3 اور 4 9 41 8 5 آگیا تو آپ دیکھ رہے بہت جلدی ہم question کر پائیں گے اور یہ میں نے سارے سارے طریقے آپ کو اسی لیے سکھائی ہیں جیسی آپ question دیکھ جب ہم question لگانے شروع کریں گے previous year میں جو question آئے ہوئے ہیں جس type question آئے ہوئے ہیں وہ سارے question میں آپ کو کرانے والا ہوں تو اس کے لیے پہلے آپ basic سیکھئے میں 2 سال کا آپ کے لیے complete کر دیا ہے کل 3 سال کا مہینوں کے لیے اور دنوں کے لیے basic آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد جو next class ہوگی اس میں ہم question لگانے شروع کر دیں گے اور آپ question جب ہی کر باؤ ہوئے جب آپ یہ basic اچھے طرح سے سیکھ لوگے میرا طریقہ یہ نہیں question کرانے والا کیونکہ میں پھر آپ سے بولوں گا آپ اس طرح سے پڑھئے کہ آپ کسی کو پڑھا سکیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہر چیز کہاں سے کیسے نکل کے آئیے اب ہم اس میں GP concepts بھی پڑھیں گے compound interest کے اندر بہت کچھ پڑھنے والے ہیں بہت کچھ پڑھنے والے ہیں compound interest کے اندر اور ایک سے ایک اچھ trick آپ کے لئے لے کے آنے والا ہوں دعویہ میں پہلے بھی کیا تھا دعویہ میں آج بھی کر رہا ہوں کہ پورے youtube پر آپ نے بہت trick دیکھے ہوں لیکن جس trick میں بات کر رہا ہوں آپ نے نہ پہلے کسی teacher سے دیکھ ہوں گی نہ کسی ویڈیو میں دیکھ ہوں گی نہ کسی offline class میں دیکھ ہوں 101% کیونکہ وہ trick میں نے بنائی ہے کہ کس طرح چیزیں نکل کے آتی اور کہاں سے ہم question کو بہت جلدی second میں سول کر سکتے ساری کے ساری چیز میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں تو بس patience رکھئے اور بنے رہی ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care